السلام علیکم ویڈیو کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ٹاک ہیں آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں کس ان کوئیسٹن پوچھا ہے کہ فیٹ ریڈکشن ہو سکتی ہے وڈی سے سپورٹ فیٹ ریڈکشن ہو سکتی ہے مطلب سپیسفک کسی ایریا سے صرف پیٹ سے صرف ٹانگوں سے یا کمر سے یا کسی بھی ایریا سے جسم کے ایک خاص اور مخصوص جگہ سے صرف وہیں سے فیٹ ریڈکشن ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی تو اس کا جواب ہے بھائی جان سپورٹڈ ایریا سے فیٹ ریڈکشن جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی یا ہوتی ہے تو بالکل نہیں ہوتی آپ کی پوری باڈی کا ویڈ بڑھتا ہے یا کم ہوتا ہے پوری باڈی میں فیٹ جمع ہوتا ہے یا پوری باڈی سے اوورال نکلتا ہے کسی خاص ایریا پہ جیسے آپ کے میل میں ہوتا ہے موسٹی ان کا فیٹ جو جو سٹور ہوتا ہے وہ بیلی کے اراؤن ایریا میں ہوتا ہے اور فیمیل میں زیادہ تر جو فیٹ سٹورج ہوتی ہے ان کی لیکس ہے ہپ ایریا ہے ہمسنگ ہے پارز ایریا ہے وہاں پہ ہوتی ہے اب پہلے سمجھتے ہیں کہ فیٹ ہوتی کیا ہے انسان جب بھی پیدا ہوتا ہے تو وہ فیٹ سیز کے ساتھ پیدا ہوتا ہے جیسے جیسے وہ گرو کرتا جاتا ہے گروئنگ ایج میں اور اڈلٹ ایج تک اس کی باڈی میں فیٹ سیز جو ہیں وہ بنتے رہتے ہیں مزید اور اڈلٹ ایج میں جب وہ پہنچ جاتا ہے تو پھر مزید فیٹ سیز اس میں نہیں بنتے تب کیا ہوتا ہے تب اس کے فیٹ سیز کانسٹنٹ رہتے ہیں پھر فیٹ کیوں بڑھتا ہے اس کی باڈی میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے تو فیٹ اس لیے بڑھتا ہے اس کی باڈی میں کہ وہ فیٹ سیز تو نہیں بڑھتے بٹ ان کا جو سائز ہے وہ ایکسپینڈ ہوتا رہتا ہے اگر ان کا لائف سٹائل ایسا ہے ایٹنگ ہیبرٹس ایسی ہیں انزائیٹی ہے ڈپریشن ہے تو ان کے کیا ہوگا فیٹ سیز جو ہے بڑھتے رہتے ہیں اب اس کا حل کیا ہے ہم بال لکی رہے ہیں کیونکہ جب ہمارا چائلڈھوڈ تھا ہمارا بچپن تھا تو ہمارے پاس یہ الیکٹرک گیجٹس نہیں تھے موبائلز نہیں تھے تو ہمارے پاس کرنے کے لیے فیزیکل ایکٹیوٹیز تھیں ٹائم بہت زیادہ تھا تو گھرولوں کو باہر سے بلارنا پڑتا تھا کہ اب گھر آ جاؤ تو ہم لوگ اگزرشن بہت کرتے تھے فیزیکل اگزرشن بہت تھا جس کی وجہ سے تھرو اوٹ دا لائف ہماری بڈی میں ہمارے جو فیٹ سیلس تھے ان کو اس طرح ایکسپینڈ ہونے کا موقع نہیں ملا ہماری اگزرشن زیادہ تھی اور دوسری جو اس کی بہت بڑی ریزن تھی وہ یہ تھی کہ ہماری ایٹنگ ہیلڈی تھی ہیلڈی سے مراد یہ ہے کہ ہمارے گھر کا کھانا ہوتا تھا نمک میرچاپ کی گھر کی جتنے مسائلیں ہیں وہ آپ کے گھر کے تب یہ جنگ فوڈ اور فاس فوڈ ٹائپ لگجریز اویلیبل نہیں تھی اور بہت اچھی بات ہے نہیں تھی ورنہ ہمارے حالات بھی یہی ہوتے جو کہ آج کل کے بچوں کے اس لیے میں ایک ریسرچ بڑھ رہا تھا کہ انسانی تاریخ کی سب سے کمزور ترین جنریشن جنگ جنریشن جو ابھی ہماری ہے بچوں سے لے کے ایڈل ہو تک کی بچوں کی جنریشن جو ہے سب سے ویکر ترین جنریشن یہ ہے آج تک ایسی ویک جنریشن یہ ہے اس کی ریزن ان کا جو لائف سٹائل ہے ایٹنگ ہیبرٹس ہیں انہیں فاس فوڈ پر ڈال دیا گیا جنگ فوڈ پر ڈال دیا گیا انرجی ڈرنکس پر ڈال دیا گیا دوسری کافی ساری خرافات ہیں سموکنگ ہے ویپ ہے اس طرح کی دوسری چیزیں مطلب وہ ایٹنگ ہیبرٹس سے ہٹ گئے ہیں لائف سٹائل ان کا ٹوٹل چینج ہو گیا ہے کرنے کے لئے کچھ نہیں ہے موبائل پہ ہی وہ سپورٹس کھیلتے ہیں گیم کھیلنی ہے تو اس پہ کھیلنی ہے فیزیکل ہی نہیں کھیلنی تو فیزیکل ایگزرشن ہے پیڈ سیل کو کنٹرول رکھنے کا طریقہ ہے کہ اپنے بچے کو آپ ہیلڈی لائف سٹائل دیں ایٹنگ اس کی ہیبرٹس میں وہ اچھی کریں اور اس کی فیزیکل ایکٹیوٹی میں پارٹی سپیشن زیادہ کریں تاکہ وہ ڈلڈ ایج تک جب پہنچے تو اس کے فیل سٹائل جو ہیں وہ کنٹرول ہوں اور باڈی اس فارم میں جائے ہی نا جب وہ بہت زیادہ فیٹ سٹور کرے تو ایک تو یہ طریقہ کہا رہا ہے دوسرا یہ کہ فیٹ باڈی میں کب بنتا ہے تو جو باڈی میں فیٹ بنانے کا سٹور کرنے کا رسپونسبل ہارمون ہے وہ آپ کی باڈی میں ہے سٹریس ہارمون جب انزائٹی اور ڈپریشن میں آپ جاتے ہیں تو کارٹی سول باڈی ریلیز کرتی ہے پھر آپ کا ویٹ بڑھنا شروع کرتی ہے اور باڈی وہ فیٹ سٹور کرنا شروع کرتی ہے میل میں وہ ابڈامنل کے ایریا میں اور فیمیل میں لیکس کے ایریا میں تو اس کو تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کریں تو اس کا طریقہ کار کیا اس کو کام کرنے کو ہم بہت ساری اس پر ویڈیوز بنا چکی ہیں ایکسائز کریں کلین ڈائٹ کریں سلیپ اچھی کریں ڈپریشن انزائٹی سے بچیں تو یہ بتانے کا مقصد ہے کہ سپارڈ ریڈکشن جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی کہ آپ جتنا بھی انٹرنیٹ پر دیکھتے ہیں کہ یہاں سے فیٹ ختم ہو جائے گا کسی کا وہاں سے ہو جائے گا جب آپ کا فیٹ جانا شروع ہوتا ہے ویٹ لاز کرتے ہیں تو کئی لوگوں کا سب سے پہلے فیس سے جاتا ہے کئی لوگوں کا سب سے پہلے پیٹ سے جاتا ہے کئیوں کا لیکس سے جاتا ہے تو ہر بندے کا پرسنٹو پرسنٹ باڈی تو باڈی اس کا ریسوانس اس کا ایکشن اس کا ری ایکشن ریسوانس ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو ضروری نہیں کہ کسی کا کہیں سے جائے کسی کا کسی جگہ سے جلدی جا سکتا ہے باقی جگہ سے لیٹ جاتا ہے جیسے کئی لوگوں کا چہرے سے سب سے پہلے جائے گا لور بیک کا اس کے بعد جائے گا ہپس کا سب سے انڈ میں جائے گا کئی لوگوں کا لور ایڈیا سے جلدی شروع گا اور فیس پہ سب سے انڈ پہ جائے گا تو یہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے اس میں آپ کا وارٹر انٹ ایک ہے لائف سٹائل ہے ڈائٹ ہے کیللیز ڈیفیسٹ کتنا ہے اور ڈیفیسٹ آپ پروٹین میں سے کتنا کر رہے ہیں گوڈ فیٹس میں سے کتنا کریں کابز میں سے کتنا کریں وہ بھی میٹر کرتا ہے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ